اسلام علیکم گائز آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 15 ڈسکریٹ میتمیٹکس اینڈیٹس اپلیکیشن کے ایچ روزن کی بک ہے سیمتھ اڈیشن ایکسرسائز 1.3 کوسٹر نمبر 6 اس میں کوسٹر نمبر 6 ہے جس میں وہ کہتے ہیں یو سروت ٹیبل ٹو ویریفائی دا فرس ڈی مورگن لائے تو جو ہمارے پاس ڈی مورگن لائے ہیں وہ ہے نگیشن پی اینڈ کیو دوسرا ہمارے پاس ڈی مورگن لائے ہیں نگیشن پی اور کیو لوجیکل ایکویلنس نگیشن پی اور نگیشن کیو تو ہم لوگ اس ڈی مورگن لائے کو یوز کریں گے تو فرس ڈی مورگن لائے ہمارے پاس ہے نگیشن پی اور کیو لوجیکل ایکویلنس نگیشن پی اور نگیشن کیو لیفٹ اینڈ سائیڈ میں ہم لوگ سب سے پہلے پی رائٹ کریں گے then کیو رائٹ کریں گے then پی اور کیو then ان کی نگیشن لے گے تو and میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس given proposition true ہو تو answer true آتا ہے otherwise ہمارے پاس answer false آتا ہے تو first row میں P بھی true ہے Q بھی true ہے تو answer true آئے گا باقی سب میں ہمارے پاس answer false آئے گا اب ہم نے کیا کہنا ہے P and Q کا negation لے لینا ہے negation میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا opposite ہو جائے ہمارے پاس اگر true ہے تو false ہو جائے گا false ہے تو true ہو جائے گا یہ ہمارے پاس left hand side اب ہم بات کرنے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی رائٹ ہینڈ سائیڈ میں سب سے پہلے ہم لوگ پی رائٹ کریں گے دین کیو رائٹ کریں گے دین نگیشن پی دین نگیشن کیو دین ان کا اور لے لیں گے نگیشن پی جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پی کا اپوزیٹ ہوگا امین اگر ٹرو ہے تو فالس ہو جائے گا فالس ہے تو ٹرو ہو جائے گا اسی طرح نگیشن کیو جو ہمارے پاس ہے وہ کیو اگر true ہے تو false ہو جائے گا false ہے تو true ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے negation p کا all لے لینا ہے negation q کے ساتھ اور میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس given proposition false ہے تو answer false آئے گا otherwise ہمارے پاس answer true آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس negation p بھی false ہے negation q بھی false ہے تو ہمارے پاس answer false آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس negation p false ہے negation q true ہے تو answer true آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس negation p true ہے negation q false ہے تو answer true آئے گا ہمارے پاس جو left hand side ہے وہ ہمارے پاس right hand side کے equal آگے تو یہی چیز ہم لوگوں نے پروف کرنے تھی اب next question کرنے سے پہلے ہم لوگ کچھ definition discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے definition ہمارے پاس topology mean compound proposition that is always true mean وہ والا compound proposition جس کا انسر ہمیشہ true ہے وہ ہمارے پاس topology کر رہتے ہیں اسی طرح contradiction اگر ہمارے پاس compound proposition کا انسر ہمیشہ false ہے تو ہمارے پاس وہ contradiction کر رہتے ہیں next ہمارے پاس ہے cotigency compound proposition that is another totology nara contradiction mean وہ والا compound proposition جس میں true بھی ہوں اور false بھی ہوں اب ہم لوگ اس کی ایک example دیکھ لیتے ہیں پی اور negation پی then پی and negation پی تو سب سے پہلے ہم لوگ پی write کریں گے then negation پی write کریں گے پی ہمارے پاس true and false ہے negation پی ہمارے پاس پی کا opposite ہے mean true ہے تو false ہو جائے گا فالس ہے تو true ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے پی کا اور لے لینا ہے negation پی کے ساتھ اور میں کیا ہوتا اگر ہمارے پاس given proposition true sorry false ہوں تو answer false آتا ہے ادھر وائز ہمارے پاس answer true آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس p true ہے negation p false ہے تو answer true آئے گا یہاں پہ پی false ہے negation p true ہے تو answer true آئے گا اب یہاں پہ یہاں دونوں ہمارے پاس true ہے تو ہمارے پاس یہ والا کیا ہے توٹولوجی اب ہم نے کیا کرنا ہے پی کا end لے لینا ہے negation پی کے ساتھ end میں کیا ہوتا اگر ہمارے پاس given proposition true ہوتا آتا ہے ادھر وائز فالس آ جاتا ہے یہاں پہ پی ہمارے پاس true ہے negation پی ہمارے پاس false ہے تو answer false آئے گا یہاں پہ پی ہمارے پاس false ہے negation پی ہمارے پاس true ہے تو answer false آ جائے گا یہاں پہ دونوں فالس ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے contradiction اپسو آج کے لیکچر کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی question کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ comment box میں پوچھ سکتے ہیں